بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران ریاض خان کی گرفتاری کو لے کر ایک سوال جو ہر شخص کے ذہن میں آ رہا ہے ایک سوال جو ہر شخص کو شدید پریشان کر رہا ہے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ عمران ریاض کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا آج چھے دن گزر چکے ہیں عمران ریاض خان کو گرفتار ہوئے چھے دن گزر جانے کے باوجود عمران ریاض خان کا کوئی عطا پتا کیوں نہیں ہے کیوں عمران کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا عدالت میں پیش نہ کرنے کے پیچھے کونسی وجوہات ہیں اس سوالے سے بے شمار افواہیں بے شمار کیا سارائیاں چل رہی ہیں کہ عمران ریاض خان پر بے پناہ تشدد ہوا ہے جس سے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ظاہر ہے جو خبریں افواہیں کیا سارائیاں گردش کر رہی ہیں یہ کیا سارائیاں عمران ریاض خان کی فیملی کے لیے انتہائی تکلیف دے ہوں گی عمران ریاض خان کی فیملی کے لیے انتہائی عذیتناک ہیں میرے پاس اس حوالے سے کچھ بڑی کریڈبل انفرمیشن ہے عمران ریاض خان پر تشدد کو لے کر عمران ریاض خان کی اس ٹائم حالت کو لے کر ظاہر ہے جو بھی ہم انفرمیشن دیتے ہیں ان کی فیملی بھی دیکھتی ہے ایسی انفرمیشن جو تشدد سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو عمران ریاض خان کی زندگی اور صحت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ ان کی فیملی کے لیے اس ٹائم بہت خطرناک ہیں عذیتناک ہیں اس وجہ سے میں صرف وہ انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا جو میرے پاس کریڈبل سورسز سے آئی ہوں گی اس ٹائم تو بے شمار افواہیں ہیں بے شمار کیا سارائیاں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو پنجاب سے بلوچستان منتقل کیا گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے کے پی لے گئے ہیں یعنی جتنے وہ اتنی باتیں جب کوئی کریڈبل ریپورٹر کریڈبل انکر کریڈبل انیلسٹ خبر دیتا ہے تو میں اس خبر کو ضرور ویٹ دیتا ہوں کیونکہ اس کا سورس بہت کریڈبل ہوتا ہے اسی حوالے سے عمران ریاض خان پر تشدد کو لے کر کچھ نئی معلومات میرے تک پہنچی ہیں سوشل میڈیا تک پہنچی ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ کو دکھا دوں اس کے بعد اس کی کریڈبلٹی پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا کیا وہ وجوہات ہیں کیا عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے عمران ریاض پر تشدد ہوا ہے وہ زندہ تو ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں مہر بخاری یہ بڑی سینئر انکر سینئر صحافی سینئر انیلسٹ ہیں ان کی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مہر بخاری کو میں ایک کریڈبل صحافی سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو اس ٹویٹ کے پیچھے کچھ نہ کچھ خبر ضرور ہے مہر بخاری کہہ رہی ہیں کہ صحافی عمران ریاض خان کے بارے میں پوری معلومات نہیں مل رہی ایک قریبی ذریعہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن زنجیر اور قید میں بندہ ہوا ہے حکومت کو شفاف ہونا چاہیے اور اس کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کرنا چاہیے ناظرین اکرام اب یہ مہر بخاری اے آر وائی کی انکر ہیں یہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ عمران ریاض خان کے بارے میں معلومات نہیں مل رہی پھر وہ کہتی ہیں کہ ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان زندہ تو ہیں لیکن زنجیر اور قید میں بندے ہوئے ہیں یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا کہ عمران ریاض خان زندہ ہیں لیکن ان کے اوپر اتنا ٹورچر ہو چکا ہے ان پر اتنا تشدد ہو چکا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں یعنی زندہ ہو کر بھی ان پر بہت زیادہ ٹورچر کیا گیا ہے اور ایک بات جو سمجھ آتی ہے اس سارے معاملے میں کہ پہلے دو دفعہ جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تو فوری طور پر ان کو کوٹ آف لاو میں پیش کیا گیا یعنی جب پہلی دفعہ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا موٹر وے ٹول پلازے پر اسلامبہ سے لاہور آتے ہوئے تو اسی دن ایپٹ آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا پھر اگلے دن راولپنڈی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر مختلف پنجاب کی عدالتوں میں پیش کر کے ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تھا دوسری دفعہ جب ان کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تب بھی اس سے اگلے دن ایف آئی اے عدالت میں پیش کیا گیا اس دفعہ گرفتاری بڑی مختلف ہے اس دفعہ گرفتار سیالکوٹ ائرپورٹ سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد آج چھے دن گزر جانے کے باوجود کوئی پتہ نہیں کوئی انفومیشن نہیں کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عمران ریاض خان کی فیملی اس وقت شدید عذیت سے گزر رہی ہے شدید تکلیف سے گزر رہی ہے جب آپ کوٹ آف لاو میں پیش ہو جاتے ہیں جو آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اب یہاں پر انصاف ہوگا اب آپ کو کوٹ آف لاو میں سنا جائے گا آپ کو جج سنے گا آپ کی وقالت کرنے کے لیے وکیل موجود ہوں گے قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا لیکن جب آپ کو کوٹ آف لاو میں پیش ہی نہیں کیا جاتا جو آپ کو عدالتوں میں جب پیش ہی نہیں کیا جاتا تو پھر افواہیں اور کیا سہرائیاں گردش کرتی ہیں پچھلے چھے دن کے اندر عمران ریاض خان کی صحت کو لے کر عمران ریاض خان کی حالت کو لے کر میرے پاس بھی بے شمار خبریں آئی ہیں جو کہ میں نے شیئر نہیں کی کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں کوئی ایسی سنسٹیو انفورمیشن آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ انفورمیشن ان کی فیملی تک بھی جائے گی عمران ریاض خان کے بھائیوں تک ان کے والدین اور بھابیوں تک جائے گی جو کہ بڑی تکلیف دے ہو سکتی ہے اور ان کے تمام تر چاہنے والوں کے لیے بھی بڑی تکلیف دے ہو سکتی ہے ظاہر ہے پوری دنیا میں عمران ریاض خان کو سنا جاتا ہے پاکستان میں سنا جاتا ہے تو لوگ اس انفورمیشن سے تکلیف میں مبتلا ہوں گے میں نے بھی ایسی کوئی انفورمیشن آپ لوگوں تک نہیں پہنچائی کوشش کی کہ وہ انفورمیشن پہنچائی جائے جو کریڈبل ہو اب مہر بخاری ایک سینئر ٹی وی اینکر ہیں اگر وہ یہ خبر دے رہی ہیں کہ عمران ریاض خان کو زنجیروں کے اندر باندھا ہوا ہے زنجیروں میں باندھ کر قید رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انفورمیشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہے اب مہر بخاری نے یہ بھی کہا کہ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور پھر جب ہم یہ دیکھیں کہ چھے دن گزرنے کے باوجود عمران ریاض کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ضرور ہے البتہ جو کل عمران ریاض خان کی سی سی ٹی وی ویڈیو عدالت کے اندر چلائی گئی اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان پر کوئی تشدد نہیں ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عمران ریاض بلکل ٹھیک ٹاک جیل کے دروازے تک آئے بلکل ٹھیک ٹاک انہوں نے اپنی تلاشی دی اور ایک لمبی واک کر کے وہ جیل تک گئے اور جب ان کو واپس جیل سے نکالا گیا تب بھی بظاہر وہ ہشاش بشاش اور ایک اور ایکٹیو نظر آتے تھے ٹوپی پہنی ہوئی تھی گاڑی میں بیٹھے اور ان کو وہاں سے نامعلوم لوگ جیل کے باہر سے لے گئے اب یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں یہ جو کیا سارائیاں گردش کر رہی ہیں یہ اس دن دم توڑیں گی جب عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اسی وجہ سے میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ جب لاہور آئی کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے چیف جسس امیر بھٹی نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی معاملہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان عدالت میں پیش ہوں جب عدالت میں پیش ہوں گے اس کے بعد جتنا مرضی لمبا عرصہ لگے ان کو ریلیو ملنے میں بے شک جتنا مرضی عرصہ لگے یہ کیس چلنے میں تب تک سکون ملے گا کہ کیس عدالت میں چل رہا ہے اسی وجہ سے اس دفعہ پریشانی ان کی فیملی کو بہت زیادہ ہے پہلی دفعہ کل رات کو عمران ریاض خان کی اہلیا نے بقیدہ ایک ویڈیو میسج لانچ کیا ہے جو کہ پہلی دو گرفتاریوں میں نہیں دیا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران ریاض خان کی فیملی تک بھی یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے یہ جو پچھلے چھے دن کے اندر ان کو عدالت میں پیش نہ کرنا ہے اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے اور ان سوالات کے جوابات اسی دن ملیں گے جس دن عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا مہر بخاری کی خبر ان کے ذرائع کی خبر کتنی درست ہے کتنی غلط ہے یہ کچھ ہی دنوں میں کلیر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ہماری وش ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک جو ہے وہ نہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر پاکستان پر رحم کرے اور انشاءاللہ اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹ سامنے آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا